سنگا چلے خیر دے پلار بکرہ کبھائے لکھا مجھائی ہے مجھائی پائی پائی ایک ہزار بھی کلا چھے سو کلا چھے سو ہلا چھے دا سنو چھے ہزار دو چھے ہزار چھے ہزار چھے ہزار یہ کٹن میں پندر کلو ہوتے ہیں تو یہ دکاندار کتنا کمالیتا ہے یہ نبی رپے کلو میں کمالیتا ہے ایک کلو میں نبی روپے کمالیتا ہے خدا کا خوب کرے دکاندار ادوات کمالیتا ہے ادوات کمالیتا ہے یہ اٹھارہ سو پی یہ کٹن ہے خدا کا خوب کرے دکاندار ساہی بان اللہ دانا لے مالی سارا لال ہے سارا مالی لال ہے خٹکے خوک دے خوک دے یہ میں پشتن بائی سے پوجروں کی میٹھا ہے میٹھا بہت میٹھا ہے یہ کہاں سے ہے یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا ماشاءاللہ چھے سو کا یہ درمیانہ سائی ٹھیک ہے یہ جب مارکیٹ میں جائے گا تو یہ کتنے پہ درجن جائے گا یہ کم از کم ڈیٹھ سو ڈیٹھ سو بھی اور چھے سو بھی پورا مل گئے یہاں پہ پروٹ اور سبزی کا ریٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ یقین جانی ہے مارکیٹ جو میں جو لوگ بیٹے میں ان سے اور دکانداروں سے معذرت کے ساتھ کہ کوئی منگ آئی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوئی بن امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لیوی آزاد ٹی وی آپ میرے اکب میں اور انگر سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں اس پر کھاں گھوم رہا ہوں صبح کے ٹیم ہے اور سبزی منڈی اور پروٹ منڈی آئی لیون اسلام آباد پیسو کے جو سب سے بڑی منڈی ہے وہاں پہ گھوم رہا ہوں یہاں پہ پروٹ اور سبزی کا ریٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ یقین جانی ہے مارکیٹ جو میں جو لوگ بیٹے میں ان سے اور دکانداروں سے معذرت کے ساتھ کہ کوئی منگ آئی نہیں ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے چیزیں بلکل روڈ پہ پڑی ہیں بلکل سستی آپ ریٹ سن کے نا تک منگ آئی ہم خود سے کریئٹ کرتے ہیں کوئی منگ آئی نہیں ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اکب میں اور میرے آس پاس یہ لپ اور رائٹ شیئر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیزیں بلکل روڈ پہ پڑی ہیں اور کوئی منگ آئی نہیں ہے چیز جب یہاں سے نکلتی ہے مارکیٹ جاتی ہے پھر وہاں اس کا جو رائٹ ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے بارخال وزٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھا بھی رہے کہ آج ذرا سیاست سے اٹھ کے طرح ایک عام غریب آدمی اور ایک مذہرکار دیاریدار جس سے وابستہ چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ منگائی کتنی ہے ایک عام آدمی کتنے ایک متاثر ہو رہا ہے یہ کس طرح ہے بیٹی یہ نو سو روپے نو سو روپے یہ جب مارکیٹ میں جاتی ہے تو دکاندار اتنی منگ کیوں بھیج رہے ہیں پتہ نہیں ہو لوگ جائے کماتے پتہ اوکے بہت شکریہ ڈیٹھ سو روپے کلو آگے بھیجتے ہیں ڈیٹھ سو روپے کلو بھیج رہے ہیں یہ ڈیٹھ سو روپے اس میں پندرہ کلو ہوتے ہیں نو سو روپے کٹن ساٹھ روپے یہاں سے پڑتے ہیں یہ لوگ آگے ڈیٹھ سو روپے بھیجتے ہیں تو یہ کتنا کا پڑتا ہے کٹن میں یہ کٹن میں پندرہ کلو ہوتے ہیں تو یہ دکاندار کتنا کمالیتا ہے یہ نبی روپے کلو میں کمالیتا ہے ایک کلو میں نبی روپے کمالیتا ہے یہ گرمہ ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے یہ پتہ نہیں یہ سن والا ہی میں رکھتے ہیں یہ سن سے آتا ہے آپ آماندازر ہے کیسے ہیں آپ شکر ہے جی بھائی کس طرح ہے تربوز تربوز دوہزار روپے مانا ٹارہ سو دوزار روپے مانگ بھیجتے ہیں اٹھارہ سو توڑا سا آگے آجیں تاکہ آپ نظر آئے یہ کس طرح مانے دوہزار اٹھارہ سو یہ مارکٹ میں کس طرح کلو بھیکا جا رہا ہے مارکٹ میں پچاس ساٹھ روپے کلو بھیکتا جا ہے ساٹھ روپے شاید بھیک رہا ہے کیونکہ ترنول میں کال میں نے پوچھے ساٹھ روپے کلو بتا ہے یہ یعنی مہنگائی نہیں ہے مہنگائی تو نہیں ابھی سستف ہو رہا ہے دن پر دن سستف آئی ہو رہا ہے باکرہ عید کی آمد آمد ہے اور باکرہ عید پر جناب ٹماٹر کا استعمال بہت ہوتا ہے ساٹھ روپے بھیکتا ہے تقریباً پانسو روپے ساڑھے پانسو روپے آج آچھا ٹماٹر بھیکتا ہے دلی کی ساتھ آچھا ٹماٹر جو ہے پانسو ساڑھے بانسو روپے دلی بھیکتا ہے یہ چوٹی ہید کی بات ہے کہ پانسو روپے ساڑھے بانسو روپے کلو ٹماٹر اور یہ پوری جو جو کٹن ہے یہ کس طرح ہے سترہ سو آٹھارہ سو روپے بیچ رہا ہے سترہ اٹھارہ سو کا یہ کٹن ہے میں بھائی کو کہوں درے یہ کٹن اٹھا کے دکھائیں یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کٹن آپ یہ پچھی ہے یہ اٹھارہ سو پہ یہ کٹن ہے یہ بولی ہے جناب آپ دیکھ سکتے ہیں چاچا یہ دس دان ہے دس دان ہے انام بھائی یہ جو آپ لوگ یہ جو بولی والے جو سسٹم ہے یہ کیا طریقہ یہ کیا ٹکنیک ہے یہ ٹکنیک ہے کہ اندر مل لگتا ہے اچھا تو اس سے بغیر بہت زیادہ ہوتا ہے کسی کو آزار لگتا ہے کسی کو نو سو لگتا ہے پھر آٹھ سو پہ ریٹ دیتے ہیں جس کا بھی ریٹ اچھا ہوتا تو اسی کو مال دیتے تھے تو اس میں آئے مطلب اس کو اور آپ کو کیسے پتا چل جاتے کہ یہ کتنے پر ڈن ہو گیا یہ ہمیں ہوتا جو ہمیں ریٹ لگتا ہے اسی کو پتا ہے اگلے کو پتا کوئی نہیں ہوتا ہے جس پر ڈن ہو گیا پھر جو بیچنے والے ادھر ہوتے اس کسی کو تو پتا نہیں اتنا مولے پھر اس مول میں ہو جو نا ہم دوستوں کے لئے ہزار پہ بیچتے ہیں سو پچاس روپے جو نگ رکھتے ہیں ہزار پہ بیٹی پیٹی کی حساب سے کیا ہے یہ پیٹی کی حساب سے یہ پیٹی کتنی کی ہے یہ پیٹی ہزار روپے کی ہزار روپے کی پیٹی اور اس میں کتنے کلو ویسے اندازن ایک اماز کم پندرہ کلو ہوتا ہے پندرہ کلو پندرہ سونہ یہ دکاندار جب مارکیٹ بھی چیز جاتی ہے کرایش یا رائے ساری چیزیں لگا کہ دکاندار کو کتنے بھی بیجنا چاہیے بازار بوٹ ڈلے دکاندار ادو اد کماتا ہے میرا بھئی پندرہ سولہ سو کا گرمہ بکتا تھا ابھی ازار اٹھ سو ست سو تک گرمے کا ریٹ آگیا میرا بھئی ریٹ آدو ادو ہو گیا میرا بھئی یعنی دکاندار کو یہ سو روپے کلو بیجنا چاہیے سو روپے کلو بیج کے پچاس چالیس پچاس روپے کلو میں کماتا ہے دکاندار کو اسی روپے کلو تول کے تم دے دے اسی روپے کلو دکاندار کو تم کلو تول کے دے دے میں بیچنے والا ہے نا دکاندار نے اسی ادو اد کمانا ہے وہ اسی روپے کلو یہ دکاندار کڑا ہے آپ دکاندار ہے آپ کا کیا نام ہے میرا نام محمد شفیق ہے اچھا محمد شفیق صاحب بھی مل گئے اور آپ کی دکان ہے جی جی تو یہ آپ کتنے بھی بیج رہے یہ تو سو روپے ادھر ریٹ ہے یہ نہیں کہ سو روپے سے ہم زیادہ بیچ رہے پر یہ جو آدھو ادھ کہہ رہا یہ نہیں ہے اس میں سولہ کلو نہیں اس میں تیرہ کلو وزن نکلتا ہے تیرہ کلو میں بھی دو دانے خراب نکلتے ہیں ٹوٹل کارٹن میں دس دانے ہیں دو دانے خراب نکال تو پیچھ کہہ رہا جاتا ہے آٹھ دانے ادھر گاگ تو خراب نہیں لیتے گاگ تو ہے کہ ایک دانہ سے چک کر کے لیتے ہیں ٹک ٹک اس کو بولا سی روپے کلو تول کے دو جس نے بولا ہے دو ہاتھ کمار ہے وہ دیکھو باگ گیا وہ کدھے چلا وہ چلا گیا یہ یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے سر آپ کا بہت شکریہ ڈینکیو جس سر آپ نے ویدیگ viewer میں پیچھتا ہے ہی چیزار ہی چپستے ہیں ایک سامنہی چاہت کونہ چ اومنова کارٹن میں دو چھی وکای خریب ہے چی من چی ہزار ہیں چی ہزار چی ہزارک familia چی ہزار سامنسے وشن سامنہ خوان پچک باشی هزاری چو سامنہ اڈنے گی روپےی ہی اس بـ جی، جی ہزار روپے پلیرね تھے بار مارکیٹ میں ماجرد کے ساتھ بار مارکیٹ میں اتنا ریٹ ہائی کیوں ہے بس یہ تو ان لوگوں کا بار مارکیٹ میں اتنا روپے ملا رکھتا مزدوریوار کا بچواللہ مازلہ مانا مدوریہ کا تسلور سا مزدوریہ حالیہ دو سو روپے کمیشن کا ہے چار سو مزدور لیتا ہے چار سو مزدور دو سو مزدوروں کا ہے دو سوارا کروشن ہوتا ہے ناظرین یہ بھی ایک ٹک ٹک والی بات ہے لیکن پہلے دو تین دن بزار بہت غراب تھا ٹھیک ہے نا آج بزار دو تین چار دن سیٹ ہو گیا اس کیلے کا بس لوگ غریب لوگ آتے ہیں باقی لوگ تو اندر سے لیتے ہیں نا اندر اڈے پہ لائے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا باقی یہ لوگ ہیں غریب ریڈی والے منڈی والے اگر پچھے دور سے آتے ہیں کوئی لائے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا جی باقی کیلہ ٹھیک ہے ساتھ آن جی رائے گی انہوں نے آواز آ رہی ہے سارا کے جی ٹھیک آن جی کلا بارہ ساڑھے یارہ یارہ ایک ہزار ساڑھے نو نو سو کلا نو کلا پانچ سو ساڑھے پان کلا ساڑھے پان چھے سو کلا چھے چھے سو خلال چھے خلال چھے سو خلال چھے سو خلال چھے اسو دا سلو آجوں چھے 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 سو کا چھے سو کا یہ چھے سو کیا یہ ناظرین آپ دیکھ سکے اتنا بڑا ماشاءاللہ چھے سو کا یہ درمیانای سائٹیک ہے یہ جب مارکیٹ میں جائے گا تو کتنے پر درجن جائے گا یہ کم از کم ڈیٹھ سو ڈیٹھ سو بے اور چھے سو بے پورا مل گئے کیلہ کس طرح ہے ایک سو بیس کے لیے جی یہ موٹا کیلہ اچھا والا ایک سو بیس کا کیا درجن لیے ایک درجن ایک سو بیس کا ایک درجن آپ بیٹسو سے اوپر نہ بیٹسو تیس روپیہ حق علال کماؤ کیونکہ ان کا ابھی بھی جو ہے نا دو سو روپیر اچھا روپیر اسلامباد میں میں نے کل پتہ کی ہے کم کماؤ اچھا کماؤ ریزق کماؤ ٹھیک ہے مربانی میں آسکتا ہوں آجا 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 سلام علیکم علیکم سلام کیسے آپ شکر الحمدل اللہ کی پذل ہے بھئی کس طرح کلو دے رہے ہیں بینڈی بینڈی بھائی جان بک رہے ہیں دو سو دو سو بیس تیس تک بک رہے ہیں کیا کلو اچھی آج کلو کلو اچھی بینڈی دڑی جو ہے آزار ایک آزار پچاس روپے اس ریٹ پر چل رہے ہیں اور بینگن بینگن جو ہے ڈیٹھ سو روپے کلو توری توری ایک سو بیس سو روپے اچھا یہ مطلب کل کے آپ سے ذرا بات کرنا چاہ رہو یہ آپ یہاں پہ مختلف ریٹ ہے یا آپ لوگ کے پاس کوئی ریٹ کوئی لسٹ چیز آتی ہے نہیں نہیں اس ٹیم ریٹ لسٹ نہیں ہوتے کیونکہ ہم تو پرچون سسٹم نہیں ہیں اس ٹیم جو ہوتے پرچون کا نہیں ہوتے یہ دکاندار جو بات یہ ہمیں جو لسٹ دے کے جاتے ہیں نا مثال کے طور پر آلو بتالیس ہے بتالیس روپے اوپر لسٹ پر لکھا ہے تو ہمیں یہ اسی روپے کا ادھر سے دیتے ہیں بتائیں ہم کتنے کا بیچ ہے لسٹ والے جو ہے نا یہ کمرشل مارکیڑ میں ان کے درست لقان ہے یہ لسٹ وہ دیتے ہیں جو منڈی کا بھی نہیں ہے بلکہ ذمیدار کا ریٹ بھی نہیں ہے جو لسٹ پر ہمیں ریٹ دیتے ہیں پھر ہمیں آکے تنگ کرتے ہیں جی آپ کا یہ جرمانہ ہوگا یہ جرمانہ ہوگا آپ بتائیں نا ادھر سے میں بیڑنی دو سو بیس لگا کہ میں دو سو چالیس بیجر میں ظلم کر رہا ہوں اور جی وہاں وہاں ایک سو ساٹھ روپے بیڑنی کا ریٹ لسٹ پر لکھا ہوا ہے آپ بتائیں ایک سو ساٹھ گام کان سے دیں اسی طرح کھیر ہے چالیس روپے لکھا ہے ساٹھ روپے کا ادھر ہے چالیس گام کیسے بیچیں یا پہنٹالیس گام کیسے بیچیں دکان کا کرایا یہ ادھر کا خرچہ گاڑی کا ریٹ بجلی کا بل بجلی کا بل تو وہاں شوڑ نالا کے والے ہیں اور گیاس کا تو خالہ تباہ کرے گیاس کا نالا بیڑا خرق کر دیا لوگوں نے اپنے بچے بیچنا شروع کر دیا یہ آلات ہو گیا اچھا ناظرین ایک ٹیکنکل ایشو یہ بھی ہے ادھر کا آپ دیکھیں آپ خود سوچیں یہاں سے کریلا ہے یہ کیا چیز ہے لوکی ہے مرچیں ہیں اور سب سے جو مین ایٹم ہیں یہ بینڈی اور یہ بینگن دیکھیں کوئی پوچھتا نہیں ہے بینگن یہ ڈیٹھ سور پہ کلو اور جب ہم گاہ کو کہتے ہیں ایک سو ساٹھ تو وہ کہتا ہے مادرت کے ساتھ ان ساری چیزوں سے جو ہمارے کسان ہیں زمیندار ہیں اس کو ڈاریک کوئی پیدا پہنچتا ہے اس کو کوئی ڈریک فیدہ نہیں پہنچتا ہے بلکہ وہ تو بچارہ رو رہا ہے یہ تو فیدہ یہ بول گیا ہے ماشاءاللہ میر لوگ ہیں آڑتی ہیں جو بڑے بڑے ہیں یہ بچارہ بھی لے کے آتا ہے یہ بھی ابھی یہی بات کہا رہا تھا یار میں بتاؤں میں کہاں سے پیسہ لاتا ہوں سمجھ گیا نا اس بچارہ کو بھی مہنگا ملتا ہے تو آگے ہمیں مہنگا دیتا ہے نا یہ تو ان کو چاہیے ریل ڈیسٹ والوں کا یار جہاں سے یہ بکھتا ہے ہول سیلر ان کو ان کو پوچھیں کہ یار یہ کم سے کم ہم اپر لیو دیں عوام کو اوکے بہت شکریہ حکومت ہے ویسے کام دکی ہے ڈرنکنگ وارٹر ہے ڈسپنسری ہے اور کمیٹی مارکیٹ ہے یہ بہت باندھ ہوگا ہے لیکن کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ وارٹر پانی بھی نہیں پیلا میٹی ڈالا ہوگا اوکے بہت شکریہ وہی مرکیٹ dibینی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی موسیقی